موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عبدالحق شیخ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس ٹاک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام پروڈیکٹ اور بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسی لیے اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ نادرن بائی پاس پہ موجود ہے آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ یہ مویشی منڈی کراچی کی سب سے بڑی منڈی ہے جبکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی مویشی منڈیوں میں سے سب سے بڑی منڈی ہے تو بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ یہ کراچی میں موجود ہے اور یہ کراچی میں سب سے بڑی منڈی لگتی ہے اچھا مسئلے مسائل کے اگر ہم بات کریں تو منڈیوں میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے مسئلے بھی ہوتے ہیں مسائل بھی ہوتے ہیں جس میں آپ پارکنگ کا ایشو لے لیں اور اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے جو کہ جانوروں کو پلائے جاتا ہے لیکن ہم اس کی آج بات اپنی جگہ پہ اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ تو ہر جگہ پہ جہاں چیزیں یہ ہوتی ہیں تو مسائل ہوتے ہیں لیکن آج ہم پوزیٹیو بات کریں گے آج ہم بات کریں گے بزنس کے حوالے سے جیسے کہ ریٹس کی کہ اس وقت کے جو گائے ہیں بکرے ہیں اونٹ ہیں ان کے جو ریٹس ہیں وہ پچھلے سال سے اس سال میں کتنے اوپر ہیں یا کتنے نیچے ہیں تو مارکٹ کی پوزیشن کا کوشش کریں گے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو ہم مارکٹ کی پوزیشن بتائیں کہ اس وقت جو گائے منڈی موشی منڈی جو کہ ناظرین بائی پاس پہ موجود ہے اس کی پوزیشن کیا ہے ریٹس کے حوالے سے موشی منڈی جو اس وقت لگی ہوئی ہے کراچی میں ناظرین بائی پاس پہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو لوکیشن گائیڈ کر دیتا ہوں یہ آپ گلچنے میمار سے چند منٹ کی ڈرائیو پہ آپ آئیں گے جہاں سے ابھی اس وقت ہم آئے ہیں بہترین محول ہے اور بہترین طریقے سے آپ کی وہاں پہ پارکنگ موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا مسئلے ہیں سیکیورٹی بھی ایشوز ہیں ان کے جانور کے پانی پینے کا بھی مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ باقی معاملات بھی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور پوری کوشش کریں گے جو انسامیہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات کریں گے لیکن جو مین مقصد ہے ہمارا وہ ہے آپ کے ناظرین کو دیکھنے والوں کو ہمارے ریٹس کہ اس وقت اس وقت کے جو گائے بکرے اور اونٹھوں کے ریٹس اس وقت کیا ہیں وہ پوری کوشش کریں گے ہم کہ آپ ناظرین کو بتا سکیں اور ہم دکھا سکیں دیکھنے والوں کو سب پہلے یہ چیز میں دکھاؤں گا کہ اس وقت آپ مارکٹ کی پوزیشن آپ کو ہمارے کیمرہ میں صحیح طریقے سے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ آپ ایزی طریقے سے یہاں آ سکیں اور اپنی پرچیزنگ کر سکیں تو بہتر انداز میں ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آئیے میرے ساتھ تاکہ آگے چل کے جو خرید و فروغ کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جناب کیا نام ہے آپ کا وکار رحمت وکار بھئی کہاں سے آئے آپ ہم تو یہ پیشاور کے یا آپ سے تو ہم جمالی گوٹ سے آئے جمالی گوٹ کراچھی سے آئے جمالی گوٹ کراچھی سے کیا خریدنے آئے دیکھتے گاہیں کچھ بینز دیکھتے لیکن یہاں پہ تو تقریباً ہم دو بجے سے آئے ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آرہے کوئی چار لاکھ بول رہے کون تین لاکھ ساڑھی تین لاکھ چھوٹا سے چھوٹا جو ہے وہ دو لاکھ سے کم تو نہیں نظر آرہے ٹھیک ہے تو آپ کیا رینج رکھ کے آئے اب جی ابھی تو ہم چھوٹا سے دیکھ رہے مطلب لاک اسی ہزار ڈیڑھ لاکھ تک ہو لیکن اس سے ابھی تک وہ ہمیں نظر تو نہیں آرہے آپ کو لگتا ہے کہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ اسی ہزار تک مل جائے گا مشکل ہے منڈی تو بہت بڑی ہے بہت بڑے ہم نے سارا منڈی دیکھے تقریباً ہم دو بجے آئے اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ ٹیم دیکھ لیں کیا ٹیم ہو ٹھیک ہے لیکن ابھی عید میں بھی بہت ٹائم ہے بہت ٹیم تو کیا امید کرتے ہیں ابھی امید تو یہ یہ گرے گا لیکن ابھی تو ان لوگوں نے ریٹ ٹیٹ کر کے ابھی یہ مزے لے رہے ہیں ابھی ان لوگوں کا ٹیم ہے ٹھیک ہے جب عید قریب آئے گا پھر انجھ اللہ پاک کامیاب کرے گا ان کو بھی کامیاب کرے گا لیکن یہ لوگ یہ بھی تو ناجائز ہے ابھی چیز میں منافع آ رہے کمائی آ رہے تو بیشنا چاہیے ان لوگوں کو بھی صحیح بات ہے ایک چیز میں اگر نظر آ رہے کہ بھائی ہے ہمارا اتنا کمائی ہے تو بیشنا چاہیے لیکن اتنا نہیں ہے کہ تم بس ایک ریٹ پکا کرو کہ نہیں چار لاکھ پانچ لاکھ چے لاکھ دس لاکھ اس میں کچھ غریب لوگ بھی آ رہے ہیں سب امیر نہیں ہے سب سیٹ نہیں ہے تو سب کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جس کے پاس ہے وہ تو لے لے گا بیس لاکھ کبھی لے لے گا پچاس لاکھ کبھی جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا تو آپ بہت آگے تک گئے ہیں سارا منڈی ہم نے دیکھا ہے سارا منڈی اگر میں یہ کہوں گے سارا منڈی دیکھ لیا تو بڑی بات ہے سارا دیکھے سارا دیکھا ہے آپ کو آپ کی مرضی کا جانور ہے بلکہ آپ جس رقم میں چاہتے ہیں اس رقم میں آپ کو مال نہیں مل رہا سارا منڈی ہم تقریباً دو بجے آئے ہوئے ابھی تک نہیں گئے آپ کے سامنے بھائی جی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگر ہمیں کوئی اچھا جانور مل جاتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے مرضی کا جانور اور آپ کے رقم کے مطابق انشاءاللہ آپ کو آپ کا جانور مل جائے گا جی ناظرین چلتے ہیں آگے اور اسی طریقے سے جو ہم خرید و فروخت ہو رہی ہے اس میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا محمد وقار نام ہے وقار صاحب کہاں سے آئے ہیں ہم گارڈن سے آئے ہیں گارڈن کراچی زبردست کیا سوچ کے آئے ہیں ہم جیسے کہ ابھی تو آئے تھے اپنی ہماری ایک رینج تھی تین چار تک تین چار لاکھ تک لیکن جب مارکٹ کے اندر گھومیں ری ٹچ کرے تو منڈی تھوڑی سی تیزے تیزے منڈی لیکن ابھی وقت بھی ہے اس کے اعتبار سے جانور کے اعتبار سے بات کرنے کے ماشاءاللہ جانور بہرپور ہے خوبصورت سے خوبصورت ماشاءاللہ جانور ہے اللہ کی ایک سے ایک نعمت ہے ماشاءاللہ لیکن ہر آدمی کی اپنی گنجائش ہے انسان جس نیت سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دلوا دیتا ہے اچھا ابھی آپ نے کون سا جانور پسند کیا ہے میرے ابھی یہ جانور پسند کر رہا ہے بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد اساق اساق بھائی سے ہم نے ماشاءاللہ جانور پسند کر رہا ہے ماشاءاللہ تو ابھی آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں جی ابھی بھائی سے بات کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کے دل میں بھی دال دے ہمارے دل میں بھی دال دے کیسے ہیں آپ خیر ہے خیر ہے کیا نام ہے آپ کا محمد اساق اساق بھائی کیا قیمت لگائی ہے اس کی اسے قیمت چودہ لگائی ہے چودہ لاکھ لگائی ہے جی جی اچھا جی اور ان کی کیا ڈیمانڈے پتا ہے آپ کو قیمت چودہ لگائی ہے جوڑ توڑ کر رہے گا سیڈ بیر اچھا کیا جوڑ توڑ کرنا چاہ رہے ہیں شان بھو میرا فائدہ خاص ہمارا کو مکمل پتہ بھی نہیں ہے کیو جود بولیں سیڈ لوگ آئے گا ابھی آدھا گند ایک گند آباد آئے گا جی جناب آپ یہ دیکھیں اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ مارکٹ میں گھوم رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی مرضی کا جانور ملے گا آمین آمین اللہ آپ کی دعا قبول کرے رب العالمین موسیقی سلام علیکم اسلام علیکم الہمدللہ کہہ سے آئیں سر ہم نورت کراچی سے آئے نورت کراچی آچھا ٹھیکے 11 اے سے کتنے ویجے پہنچے ہیں منڈی ہم تقریبا آئے ہیں دو ڈھائی ویجے کریب آئے میں ٹھیکے اور دو ڈھائی ویجے سف ہم لوگ گھوم رہے ہیں گھوم گھوم کے بھائیوں کو پریشان کر رہے ہیں خوب دی پریشان ہو رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو ہم جیب میں پیسے رکھے لائیں وہ پیسے بھائی لوگ کو برے لگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ تکیا کے نیچے رکھیں اور سو جائیں اگلے سال دیکھ کے کچھ لائیے گا بعد میں کہ ہو سکتا تھوڑے زیادہ ہو جائیں تکیا کے نیچے رکھیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایسے نہ ہے اس طریقے سے بات ہو رہی ہے چلی کیا بات ہے ماشاء اللہ سے بھائی لوگوں کے لیے لاکھوں کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے ہم لوگ تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر پانچ لاکھ روپے پورا سال آپ کس طریقے سے کماتے ہو کس طریقے سے ایکسپینسز کو بیئر کر کے اس کو جو پانچ لاکھ روپے الگ کرتے ہو اپنی قربانی کے لیے تو بھائی لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ملہ آپ پانچ لاکھ کے جانوار کے پندر لاکھ روپے یہاں پہ آرام سے بول رہے ہیں ان کا کہنا تو یہ ہی ہے کہ ہم لوگ تو اس میں بہت محنت کرتے ہیں بہت ٹائم لگاتے ہیں بہت کچھ کھلاتے ہیں اس کے باوجود جا کے یہاں وزن آتا ہے اور یہ ہی سال ہمارا ایک کمانے کا ہوتا ہے یہ ان کا کہنا ہے ہاں بلکل دیکھیں روزی کرنے آتے روزی کریں جائز منافل ہیں جائز منافل ہیں جائز منافل ہیں جو دیکھیں چار سال پہلے بھی تو چیز ملتی تھی نا آج سے چار سال پہلے جب اصل میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ فیسلیٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں چھیک ہے یہاں پہ ہر چیز کی فیسلیٹی دی جارہی ہے آپ کو ہر چیز ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا آپ کاراچی والوں کو سہورت پیدا کرو کہ آپ لوگ آ رہے ہو آپ لوگ کو ایک ایک اونر دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کو طریقے سے ہر چیز دی بھی ہے جگہ آپ لوگ کو مینٹین کر کے دی بھی ہیں آپ کو کوئی چھوڑی چکاری کا نہیں ہے آپ کو ہر چیز مینٹین مل رہی ہے ہر چیز فوج کی طرف سے آپ کو پوری سپورٹ ہے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ عوام کو جو ہے فیسلیٹیٹ کرو نا کہ ایسے نہ کرو کہ ہم لوگ کو جس سے بھی میں ریٹ لیتا وہ آ رہا ہوں وہ یقین جانے وہ ایسے رگ رہا کہ میری دم لگی ہے میری جنبے پیار رکھ رہا اور میں بھاگ رہا ہوں تو ایسے ریٹ کیا آپ چاہتے ہیں کتنے میں آپ کو مل جائے سر میری رینج ہم لوگ کی پانچ لاک روپے کے دو جانور لینے ہیں ہم نے سیدھے سے میں آپ کو بات بتاؤں تو جو ہم لوگ جوڑی کے ریٹ لگا رہے ہیں وہ جو ہم لوگ کو پسند آتی ہے وہ بھائی بارہ لاکھ تیرہ لاکھ چودہ لاکھ روپے جوڑی مانگ رہے ہیں جوڑی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ فائیو ہے سکس ہم لوگ انف کر لیں گے ٹھیک ہے تو مگر پانچ لاکھ چھے لاکھ روپے بھی ایک ویلیو ہوتی ہے مگر آپ ففٹی ٹھاؤزن آپ منتلی اگر سیف کر رہے ہیں اس کے لیے تو سال کے بعد جا کے چھے لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو بس اب اس حساب سے ہے ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو آپ کی مرضی کا جو ہے وہ جانور لیں جائے نصیب کا سعودہ ہوتا ہے باقی یہ کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی ذرا اب دو دن سے میں خوار ہو رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو یہ کہ شوق ہے تو ہم لوگ آ بھی جاتے ہیں نہیں ابھی تو عید میں بھی وقت پڑا رہے ہیں اور جو ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کو یہ چیز مل جائے تاکہ گمانے پھرانے میں جو ہے ہاں ایسے یہ اصل میں خیر جاپ کرتے ہیں باقی گھر میں چھوٹے بچے اچھے جائیں ان لوگ آیا ہے کہ بھائی جلدی لیا ہے پچھلے سال ہم لوگ چالے دن پہلے جانور لے گا تو اس سال ابھی تک نہیں لیا تو بس اب یہ اس کے لئے بھی گھر میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں جی ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریٹوں پہ تو معاملہ چلتے ہی دیں گے جی ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو پیچھے سے دکھایا تھا کہ کسی طریقے سے یہ خرید و فروغت ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ آگے کی طرف آئے ہیں اور آگے منڈی کے جو آگے کے سائیڈ ہیں جہاں پہ مال اترتا ہے جو جانور باہر سے آتے ہیں مطلب ہمارے دوسرے شہروں سے پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ جانور یہاں پہ آتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جانور نیچے اترتا ہے اور کس طریقے سے یہ لوگ آگے کی طرف موف کرتے ہیں یہ تمام مناظر جو ہے آپ کو اپنے اس سکرین پہ دکھانے کی کوشش کریں گے جی میں اپنے کیمروز سے کہوں گا کہ وہ آگے کی طرف آئیں اور یہ تمام چیزیں دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ جانور نیچے اترتا ہے اور جو یہ جانور اتارنے والے اور جس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مسئلے ہیں کیا مسائل ہیں اور کس طریقے سے یہ یہاں پہ 24 گھنٹے یہ جو موشی منڈی ہے وہ کام کر رہی ہے کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے تمام باتوں پہ ان سے بات کریں گے آئیے جی ناظرین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جانور یہاں پہ اتار رہے ہیں جو لوگ ہمارے صوبہ سندھ کے مختلف شہروں سے اور اسی طریقے سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے جانور کو یہاں پہ اتارتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جانوروں کو کس طریقے سے تمام چیزیں دیکھی کہ کس طریقے سے جانور اترتا ہے اترنے کے بعد ان لوگوں نے وہ جانور اتار کے اپنا یہاں پہ اپنی جگہ لیوئی ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ خرید و فروخت کرتے ہیں سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں ہم نوشہ اور فروز سے آئیں نوشہ اور فروز سے آئیں تو کراچی شہر آپ کو نیا تو نہیں ہوگا نہیں 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 کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو کراچی میں اس طریقے سے کام کرتے ہوئے ہیں تقریبا ستارہ اٹھارہ سال ہوئے ہیں سترہ اٹھارہ سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو منڈی کا ریٹ ہے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کم ہے یا بہتر ہے نہیں نہیں کچھ فرقہ ہے مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا اگلی سال دیکھو گوشت کا ستارہ سات سو آر سو کلو تھا آج اس سال میں تقریبا چودہ پندرہ سو رفیہ کا کلو گوشت چلتا ہے یہی مال کے حساب سے چلے گا کربانی کا مال پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے کھانا پینا مہنگا ہوتا ہے اسی وجہ سے تھوڑا دس بیس ہزار تیس چالیس زیادہ ہوتا ہے جانور کا تو آپ ابھی کتنے جانور نوشور افیرو سے لائیں ماشاءاللہ چوتی پہنٹیس لائے جانور نہیں نہیں چوتھ بھائی اپنا ایک سٹھ بھائی لائیں ہم لوگ تین ٹرالے ہیں لیکن یہ ادھر جو ہمیں بہت پیرا پر ہمیں کیونکہ نادرہ بائی پاس پہ لگا ایک سائیڈ میں ایک ہمارے کے لیے جو بائی پاس پہ لگ جائے گا سبزی منڈی کے قریب انشاءاللہ ہمارا پھر اور بات بنے گا ادھر خرچہ بہت ہے ادھر آنے جانے کے لیے ہمیں پانی کے لیے کھانا پینا ہمارے کے لیے بہت اوکھا لگ رہا ہے لیکن جو سہولیات مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پر جس طریقے سے خوشادہ روڈ ہیں نہیں الحمدلہ سہولیت زیادہ ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں خطر نہیں ہے کوئی آوے جاوے کوئی کسی کو کہنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل اسے سمجھو بلکل پھل ہے پانی مل رہا ہے ہر چیز مل رہا ہے پلات جو اپنے ٹھیکے لیتے ہیں تو وہ پیسے لازم لیں گے یہ پلات کا ڈیڑھ لگ دیا ہے ڈیڑھ لگ دیا ہے مطلب آپ کتنے دن کے لیے تقریباً آپ تقریباً یہ بیس پچیس دن کے لیے کتنے دن ہو گئے ہیں ہم کو دس بارہ دن ہو گئے ہیں دس بارہ دن میں کتنا جانور نکالا ہے آپ نے دو تین نکالا ہے بس ریٹ سائی ملے نا تو کتنے لوگ ہیں آپ اس میں یہاں پر الحمدلہ ہم تیرہ چودہ آدمی ہیں تو تیرہ چودہ لوگ روز کا کھانا پینا کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ہر سال کا کام ہوتا ہے ہاں خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں خود پکاتے ہیں ہاں خود کھاتے ہیں یہ جانور ہے آئے جی ناظرین جیسے ان سے بات ہو رہی ہے اور میں ان کے جانور بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے ریٹ کا اندازہ ہو آہو دیکھو ادھر سے اس کے بارے میں مجھے بتائیں سارا یہ اکلے سال تقریبا ہم ایک لاکھ اسی کا بیچ رہا تھا اس سال ہمارا دو لاکھ کے اندازہ ہے بکیس ہے یہ ایک لاکھ اسی کا جانور ہے یہ آپ دیکھ لیں اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے انہوں نے یہ دو لاکھ روپے کا بیچا ہے تو اسی طریقے سے مزید ان سے بات کرتے ہیں تو اس طریقے کی کتنے جانور آپ لائیں ماشاءاللہ ہم اکل اپنا جانور اپنا جانور ہے ستارہ اٹھارہ تھا سترہ سے اٹھارہ جانور جو ہے تو اس کے آپ نے ایک لاکھ اسی ہزار پر اگلے سال اسے بیچے تھے اس سال دو لاکھ میں بکے نا پھر بھی ہم بیچیں گے اچھا اسی طریقے سے ہم آگے سے جو پوری مارکٹ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن ریٹ مناسب ہے مجھے اتنے زیادہ ریٹ نہیں ہے نہیں نہیں اتنا فرق نہیں ہے یہ کراچی آلے تھوڑے گھبر آتے ہیں زیادہ پیسے ہو گئے ہیں اللہ ان لوگ کراچی کو بہت دے قربان کر رہے ہیں ماشاءاللہ جانور اتنا مہنگا نہیں ہے مہنگا ہے کے حساب سے گندہ مدے کو دس ہزار کا بوری ملتا ہے اس میں ایک خرچہ دو ہزار بھی ہوتا ہے یہ دن میں ماشاءاللہ بہت ہی ایک کھاتے ہیں پندرہ سولہ جانور یہ حساب لگاؤ پورے سال کا کتنا پر یہ یہ منافع نہیں ہے اپنا جو ہے بی سی ہے جو کماتے ہیں جیب سے ڈال کے ان لوگوں کھلاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اگر ہم لکھیں گے نا پھر یہ جانور ارم کو تین لاکہ پڑے گا ہم لکھتے نہیں ہیں جو اللہ برکت ڈالے ہمارے لیے یہی کافی ہے اللہ پاک آپ کو جس مقصد کے لیے آپ یہاں ہیں آمین آمین جی ناظرین یہ آپ نے دیکھا یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے سال بھی یہی ریٹ تھے اس سال بھی یہی ریٹ ہے لیکن کراچی والے ہمارے دوست جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں تو کراچی والوں کے لیے پیگاں میں بھائی گھبرا نہ نہیں ہے آپ نے اور اس مسئلے کو جو ہے آ کے بیٹھیں اور اسی طریقے سے آپ منڈی گھومیں بہت بڑی منڈی ہے اور یہ کتنے اکڑوں پر لگیوی ہے کس طریقے سے سیکیورٹی کا نظام چل رہا ہے یہ تمام چیزیں پھر آگے چل کے آپ سے یہ پروگرام جاری ہے اور اس پروگرام میں ہر چیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جی ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریک بہت ضروری ہے اور بریک کے بعد آئیں گے واپس اور اسی گفتگو کو یہی سے جاری رکھیں گے جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے تو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور آگے جو ان کا جو یہاں پر جانور کھڑے ہوئے ہیں کتنے ہیں کہاں سے ہیں اور کتنے میں یہ دینا چاہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ان سے بات کرتے ہیں آئیے کیسے ہیں جناب الحمدللہ جی کہاں سے آئیں ہم لاہور سے ہیں سب سے پہلے مجھے نام بتایا محمد یونس فرام لاہور یونس صاحب لاہور شیر سے آئیں ہاں شادرہ سات ماشاءاللہ کیسا رہا کراچی کا آپ کا سفر ہاں ٹھیک رہا ماشاءاللہ ٹھیک رہا ٹھیک ہے کتنے جانور لائے ہیں ہم چھتی جانور لائے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کتنا مال بک چکا ہے اب تک ماشاءاللہ چھے جنور پر چکا ہے چھے کس تاریخ کو آئیں آپ یہاں پر ہم یہاں پر آج سترہ دن ہو گیا ہمیں اٹھرہ سترہ دن ہو گیا سترہ دن میں آپ نے چھے جنور چھے جنور نکال دیئے جی تو یہ آپ کیا چاہتے کیا آپ کو اس وقت مارکٹ کی پوزیشن کیا لگتی ہے کیا تیزی ہے یا ابھی مندی جاری ہے کیا ہے ابھی تک تو نارمل سا کام ہے ابھی لوگ کھریدنے والے بہت کم ہیں بارکنگ دیکھنے والے زیادہ تعداد میں ہیں لیکن انشاءاللہ آج یا کال تک چاند نکلنے والا ہے تو انشاءاللہ آخری دو فروخت بھی شروع ہو جائے گی لہن دن انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کہ کراچی میں چاند نکلنے کے بعد بارے لگتے ہیں اس کے بعد جو آدمی آتا ہے پھر انشاءاللہ لے کے جاتا ہے لے کے جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ چھتے جانورہ ہیں یا آپ کے بالکل یہاں پہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کی حکم سے پچھلے سال کا جو دور رہا یا پچھلے سال کا جو آپ کا تھا ادھر کتنے جانور لائے تھے آپ پچھلی دفعہ ہم لائے تھے تقریباً ہاں اتنے پہنٹی چھتی پچھلی دفعہ سارے کے سارے نکل گئے تھے سارے کے سارے بیجی پچھلے سال سے آج مارکٹ کچھ آپ کو بہتر لگتی ہے تیزے ابھی تک تو بہتر نہیں لگ رہی ابھی تک تو تھوڑا سا معاملہ کوئی لو ہے لیکن سالہ سال ظاہر ہے مہنگائی کا بھی فرق پڑتا ہے تو لوگ جو آتے ہیں وہ اس پچھلے سال کی نظر سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ نے 36 جانور میں ایک اندازہ آپ نے ریٹ کیا رکھا ہے کہ بڑے میں بڑا جانور کتنے کا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا جانور کتنے کا ہے ماشاءاللہ مارے پاس چار لاکھ سے لے کر پندرہ تھارہ تاک لاکھ کے جانور بھی ہیں ٹھیک ہے چھوٹے سے چھوٹے جانور میں بڑے سے بڑے جانور یہ ایک خوب لاکھ والا اور ساتھ والا جانور وہ بڑے بارے انشاءاللہ کافی بیس بیس پچیس پچیس مان کے جانور ہیں ماشاءاللہ بیس بیس پچیس پچیس مان والے جانور ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہماری تو کوشش ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی سعودہ ہو رہا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ بالکل اس میں تعاون کرتے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ سہولیات آپ کو تمام ہوئے اثر ہیں ہاں صورت ہے ٹھیک ہے آرمی کام اپنا کر رہی ہے لیکن پانی کا جو کام ہے وہ بھی کام کر رہی ہے ماشاءاللہ اپنی ذمہ داری نبا رہی ہے تو ابھی تاک تو اللہ نہ کرے کسی قسم کی کوئی پریشانی اگرہ نہیں ہے آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی تو یہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی صحیح ذمہ داری نبا رہی ہیں یہ جانور چھوٹا والا کس کا ہے یہ بھی ہمارا ہی ہے آپ کا ہے جی جی ناظرین یہ بڑے جانور تو آپ نے دیکھے تو یہ چھوٹا سا ایک جانور کھڑاوا ہے اور وہ ان صاحب کا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کتنے کا ہے اور اس کے بعد میں یہاں کی سہولیات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آئیے جی باس بھائی باس سر جی ناں ہوئی بھائی یہ تو مجھے کھڑا ہونا برناشی نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے کا ہے یہ دو لاکھ ہے یہ دو لاکھ کا ہے دو لاکھ زیادہ نہیں ہے تو دو لاکھ مانگیں گے اوپر نیچے تو بات ہوگی تھوڑا سا اوپر مانگنا پڑتا ہے جو ریٹ رکھا ہے یہ دو لاکھ روپے رکھا ہے مجھے بتائیں کتنا وزن ہوگا یہ وزن ماشاءاللہ ہے اس کا کوئی گوشت کا یا ویسے گوشت سوا من گوشت ہے ماشاءاللہ پچاس کلو پچاس پن کلو ہے ٹھیک ہے جی ناظرین یہ آپ نے دیکھا یہ جو ہمیں دو لاکھ روپے کا دے رہے ہیں لیکن یہ بالکل غصے میں آیا ہوئے مجھے دیکھ کے لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا ہمیں کام کرنا ہے تو کوشش کرتے ہیں اب آگے کی طرف نکلتے ہیں اور باقی جانوروں پر مزید بات کر کہاں سے آئے بہاولپور سے بہاولپور سے آئے ماشاءاللہ کراچی والوں نے ویلکم کیا آپ کو ہم بلکل کر رہے ہیں زبردست زبردست اچھا کیا ریٹ رکھے میں کچھ دکھائیں گے بائی جان نے بولا کہ بارہ لاکھ مانگ رہے ہیں تیرہ لاکھ مانگ رہے ہیں کراچی والے بھی ایسے کرتے ہیں جو پانچ لاکھ والا جانور ہے اس کو نہیں پسند کرتے جانور پسند کرتے ہیں پاندرہ لاکھ والا اس کا ریٹ کرتے ہیں چار لاکھ یہ دکھو مہنگا ہی نہیں ہے جانور بہنگا نہیں ہے دیکھو آپ جو آپ کی رینجے اسی جانور کو پسند کریں نا ایسا ہی ہے دیکھو جانور پسند کر رہا ہے پندرہ لاکھ والا رینج ہے ان کی پانچ لاکھ وہ کیسے دے گا وہ پاری تو نہیں دے گا وہ بھائی نے یہ بات بھی بولی کہ جو مجھے پسند آتا ہے اس کا ریڈ بارانا وہ ہوتا ہی ایسا ہے وہ ہوتا ہی ایسا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کم کیوں نہیں کرتے کمیر کیسے کرے جو جانور جتنے کا اتنے کے بیچیں گے تو آپ پاہولپور سے کراچی کیا سوچ گیا ہے کہ آپ کو مال سارا لکھا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کتنے جانور لائیں ہر سال آتے ہیں ہم 42 42 جانور ہے تو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ ہمیں ہاں جی آؤ دیکھو آجائیں جی اس کا کیا ایک ریٹ رکھا ہوئے آپ نے اس کا پانچ لاکھ اس کا پانچ لاکھ تو یہ تو بھائی کی رینج میں آ رہا ہے لیکن وہ دو جانور چاہ رہے ہیں وہ دو جانور نہیں وہ چاہ رہا ہے کہ پندرہ لاکھ والا جانور ہو تو پانچ لاکھ میں مل جائے اس کا پانچ لاکھ رکھا ہے ماشاءاللہ پانچ لاکھ سے بھی کم کر دیں گے پانچ لاکھ سے بھی کم ہو جائے گا کیا بات ہے اور اس کا یہ چار یہ چار لاکھ مناسب دیکھو دیکھو بات یہی ہے کراچی والوں کا مسئلہ یہی ہے جانور ان کو پساند آتا ہے داس پندرہ لاکھ والا ریٹ لگاتے ہیں پانچ لاکھ دیکھو خرچے بول رہا ہے نا یہ بات یہ بھی بولی کہ منڈی میں بہت منڈی میں جو مینٹین ہر چیز ہے منڈی میں جو ہے خرچے بھی آپ نے مجھے اس کے پانچ لاکھ روپے بولے آپ کا نام محمد عمر میرا نام ہے عمر بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے انہوں نے اس کے پانچ لاکھ روپے بولے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے ان کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے فائنل کیا کریں گے آپ مجھے میں بھی سوڈا کرتا ہوں ہاں جی سادھ کو میں ادواج بار ہو کہتے ہیں سادھ کے درہا بھائی ہاں جی ابھی اون کیمرا سوڈا کر لیتے ہیں ہم لوگوں ہوں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں لیکن اسے پیسے بتائیے گا یہ لوگوں نے آپ کو جی ناظرین اس وقت سودا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائے پانچ کی تو آپ نے مجھے ڈیمانڈ بتائیے نا ہاں جی پانٹ نہیں ڈیمانڈ ہے فائنل ریڈ بتایا بھائی نہیں ان کی باتوں کو آپ خود اور کر لے کہ انہوں نے بولا کہ آپ مجھے دس دار اور کم کر دیں گے چلے 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 ایک میٹے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جانور آپ کو کتنے میں چاہیے بھائی میں ان کو ابھی سو تین لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں نہیں سو تین لاکھ ہے دنیا دے دیتے ہیں آپ اس کو کنڈے پہ بھی تو لینا تو سو تین لاکھ نہیں بنتا آپ کیا من ریڈ لگا رہے ہیں سر آپ قربانی کا جانور ہے یہ یہ وہ کٹو مال ریڈ آپ اس کے جو لگا رہے ہیں کی من کے حساب سے کیا ریڈ لگا رہے ہیں جانور ہے وہ اسی سے نبے ہزار پہ فیمن بڑھتا ہے بہترم بہترم بہت زیادہ ہے 35,000 روپے من تو جاندار چل رہا ہے زندہ کے زندہ کے ریڈ وہ جو 35,000 روپے جانور رہا ہے نا وہ جو بینسے ہوتی ہے دودھ دینے سے فارغ ہو جائیں وہ چلتا ہے آپ تھوڑا سا بڑھ جائیں میں ساڑھے تین لاکھ روپے ابھی دیتا ہوں گے ساڑھے تین لاکھ روپے من پڑھتا ہوں نہیں میں نے تو فینر ریڈ بول دیا اور میں نے یہ بولا نا کہ پانسے کام ہو جانداروں کام دے دیں تھوڑا دور پیچھے ہیں چلو بیس کام دے دیں اور تھوڑا سا آجائے نہیں اور نہیں آپ تھوڑا سا بڑھ جائیں بھائی تین ساڑھ دیتا ہوں میں ابھی اگر یہ بولتے ہیں نکالو یار بسم اللہ تو دو فرق نہیں ہوتا ایک جانور پر اگر اس کے ڈیمانڈ ہی ہم نے مناسب کی ہے تو ہم اس میں ڈیڑھ لاکھ کا نفع تو نہیں نہ رکھے دیں گے اس میں اگر ہمیں پچاس ہزار یا چالیس ہزار نفع آ رہا ہے وہ بیس ہزار ہم نے اس میں سے نکال دیا ان کو بیس ہزار ہمیں بچ رہا ہے جانور کا کیا وہ بھی ہمارا حق نہیں ہے بیس ہزار آپ کیا چاہ رہے ہیں محترم میں تو سوہ تین تین کی رینج رکھتا تھا اون کیمرہ بہت ہو رہی ہے کوشش کریں کہ آج آپ کر دیں نہیں ہوگا بس ملا کریں نہیں ہوگا ان سے آپ تھوڑا سا ریٹ بڑھا دیں تین ساٹھ میں کر سکتا ہوں بس اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش ناظرین ابھی بھی کوشش کر رہے ہو سکتا ہے یہ سودہ ہو جائے تین ساٹھ سے میری زیادہ کی رینج دیں گے یہ رینج رکی تو کم ہے ہم دیکھو یہ بات سنیں رینج کے مطابق جانور پسند کرنا چاہیے مجھے وہ سمجھ میں ہی نہیں آرہا دیکھیں مہترم دس لاکھ والی چیز کا چار لاکھ دے دو سر وہ کی ہے نا بیس ہزار چھوڑا ہے نا چالیس ہزار نفع تھا ہمارا بیس ہزار چھوڑ دیا اس سے زیادہ تو نہیں نہ چھوڑ سکتا مہترم میری سواتین کی گنجائش تھی اور میں نے تو تین ساٹھ تک میں آگیا اور لٹرلی آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی تک میں نے اس کے دانت بھی نہیں پوچھے کہ کتنے دانتوں کے اندر رہی ہے تک میں دوندہ ہوگا اس سے بڑا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ تین ساٹھ لیتے ہیں تو میں بھی دیتا ہوں آپ کو کیش نہیں چار اسی کا فائنل ہوگا آپ کے لئے مہترم میرے پاس رینج نہیں ہے سر میرے پاس تین ساٹھ کی رینج آگے آپ بھی چلتے ہیں اور ہم بھی چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کئی سودا ہم کروا دیں آپ کی رینج والا بچھڑا بھی ہم نے دکھا دیا کہ وہ لے لیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ چار اسی میں بنے گا آپ کے لئے اصل بات یہ ہے وہ ہی بات ہم دیکھیں اصل بات چاہ رہے ہیں اور کراچی کے جتنے ہمارے بھائی ہیں کربانی والے سب کو یہی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے فائیں فیلائی ہوئی ہے نا کہ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں لوٹ نے کراچی والوں کو بھائی جس بندے نے ایک سیکنڈ جس جس ویلوگر نے یا یوٹیوبر نے زندگی میں ایک بکری کا بچہ نہیں نا پالا وہ بندہ یہ باتیں کر رہا ہے جس بندے نے بکری کا بچہ نہیں نا پالا وہ بندہ یہ باتیں کر رہا ہے آپ ایک بچھڑا گھر میں پالیں اس کا ایک سال گویا اٹھا کے دکھا دیں آپ کو بچھڑے کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ بچھڑا پڑتا کتنے میں ہمیں آپ کو اس کی محنت کا اس کی خوراک کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اس کی بائنگ کا اندازہ نہیں ہے بچھڑے کی نسل بچھڑے کی خرید کیا ہوتی ہے بچھڑے کو لینے کے لیے آپ کو کتنے خراجات کرنے پڑتے ہیں کتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے اگر میں پنجاب سے ہوں تو میں نے رحیمیار خان جانا ہے ملتان جانا ہے ظاہر پیر جانا ہے میرا ایک ٹریولنگ کا خرچہ بیس تیس ہزار روپے ہوگا وہاں پہ جا کے مجھے بچھڑا ملے چھوٹی گاڑی والا لیتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کا یہ اخراجات آپ نے اپنے اپنے اخراجات تو گنوا دیئے کربانی والا کہتا ہے کہ یہ جانور گوش کے بھاؤ جو مارکٹ میں بھکرا ہے ہزار میں مارکٹ میں بھکرا وہ کہتا ہے جی دو ہزار بے کلو لگا لو اب تین ہزار لگا لو اللہ کے بندے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں یہ وہ بڑے جانور نہیں ہیں جو زبا کر کے گوش ٹانگ دیتے ہیں کسٹومر سمجھتا یار دو ہزار بے مل جگا گوشت کربانی والا لینے جائیں گے ہمیں چار ہزار بے مل جگا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں میں آپ کی بات کاٹ کر صرف اتنا کہوں گا کہ میرے بھائی جو آپ کی محنت ہے وہ محنت آپ کو پیسوں میں نہیں مل سکتی ٹھیک ہے لیکن آپ ہماری بات کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم لوگ یہاں پہ کتنی محنت سے پیسہ کما کر سال بر ایک رجحان بنا کر پیسہ جمع کر کے اپنی اور بچوں کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لینے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں بھی سوچیں آپ جس طرح سال پیسے کٹھے کرتے ہیں ہم اسی طرح ہی پورے سال کی انویسمنٹ کرتے ہیں پھر اس پہ ڈیلی ہم نے خرچہ کرنا ہے ڈیلی ایک جانور کا خرچہ آپ لگائیں نہ توڑی پٹھے کے ساتھ ونڈا نکال دیں پانچ سو روپے میں بڑھتا جا گیا ایک دن کا خرچہ توڑی پٹھے کا پانچ سو میں بڑھتا ہے اگر آپ ونڈا دالیں دودھ گھی مکھن دیں اس کو پندرہ سو روپے آئے ایک دن کی کاؤسٹ آتی ایک جانور پہ وہ ہم نے ڈیلی کرنی ہے اور ہم نے تین سو پینسٹھ دن کے بعد اس کا ریزرٹ لینا جا کے اور اس کا ریزرٹ میں کیا ملے گا آپ جیسے بھائی آتے ہیں اللہ پاک آپ کی توفیق بڑھائے آپ کی استطاعت بڑھائے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی رینج تین لاکھ روپے آیا ہمارے لیے بھائی بھاگو ادھر سے سوری کہ بھاگو ادھر سے ہمارے پاس جانور نہیں ہے سر آپ ہمارے لیے قابل اترام ہے آپ کی رینج ہے تین لاکھ آپ کی رینج ہے پانچ لاکھ لیکن جو چیز کا مل ہے گاہ کچھ ہے یہ مل بھی لگائے اس کا بھائی یہ صوبہ سندھ کا خوبصورت شہر کراچی ہے یہاں آپ کو ویلکم ہے اور ایسا مت سوچئے گا کہ آپ پجاب سے یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ کراچی کے لوگ جتنے بھائی ہیں سب نے محبت سے آتے ہیں ملتے ہیں ہمیں کوئی گلا شکوا نہیں ہے کراچی سے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادت کی اگر کسی کے ساتھ کوئی ریائت کر سکتے ہیں تو ریائت کریں جیسے کہ آپ کو ڈیمانڈ کی ہے بیسے ہزار پر میں ان کو بولتا ہوں بڑا دے بلکل اپنی جگہ پر صحیح کھڑے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا وہ کسٹ نہیں پڑتی ہمارے جو منڈی کے اخراجات آپ کو حقیقت منڈی کی طرف اگر آپ آئیں تو منڈی کے اخراجات اتنے ہیں کوئی بھی جنرل بلوگ میں چلا جائیں جگہ فری ہے جگہ فری ہے کوئی خرچہ نہیں ہے یہ وی آئی پی بلوگ میں آپ کھڑے ہیں یہاں بھی جگہ کے پیسے ہیں لیکن جگہ کے پیسے کے علاوہ بہت خرچے ہیں سڑھے پانچ سو روے کا یہ ڈرم بھر رہا ہے یہاں پہ بندہ کیوں تیس لیٹر چالیس لیٹر پانی آپ کو ایک جانور کا فری دیا جا رہا ہے جانور ایک گھونٹ میں پندرہ سے بیس لیٹر پانی پی جاتا ہے جی نظرے ہرا چارہ باہر جائیں چھ سو روے ہے آپ کو اندر بارہ سو روے مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے وجہ دو سو روے لگا لے برف لینے جائے سور بھی کتنی سی برف دے رہا ہے ایک کولا دے رہا ہے جب یہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو یہ یہ کیسے ہوں گی جب بیٹھے آکے جب گئے ہیں تب پتہ چلا کہ یہ چیز اتنے کی ملنی ہے یہ اتنے کی ملنی ہے جی ناظرین چلتے ہیں آگے یہ مسئلے یہ مسائل تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا یہ تو چلتے ہی رہیں گے لیکن مین مقصد یہ ہے کہ بزنس اس وقت کیا ہو رہا ہے مطلب کاروبار کس طریقے سے جاری ہے اور خرید و فروغ کس طریقے سے ہو رہی ہے کس ریٹوں میں ہو رہی ہے جو پچھلے سال کے جو ریٹ تھے اس سے اس سال کے ریٹ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ ہیں کہ کم ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک خوبصورت جانور ہمارے دوست کو پسند آیا کہ وہ تین ساٹھ کی انہوں نے کہا اور انہوں نے جو ہے وہ چار لاکھ تک انہوں نے جو ہے پانچ لاکھ تک کی اس کی ڈیمانڈ کی اور کچھ رکم انہوں نے نیچے بھی کی لیکن سودہ نہیں ہوا کوشش کرتے ہیں آگے اسی طریقے سے ہمیں دوست ملیں گے اور ان کے سودے کروانے کی بھی کوشش کریں گے آئیے جی ہم لوگ اس بلوک میں کھڑے ہوئے ہیں جس بلوک میں کہتے ہیں کہ اس منڈی میں یہ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ فری میں مطلب کھڑے ہونے کے کوئی چارجز نہیں لیتے لیکن اس کے جو اپنی چیزیں ہیں جیسے پانی ہو گیا گھاس ہو گئی اور جو مزید چیزیں ان کو کھلانے پلانے کی اور پارکنگ وغیرہ یہ تمام چارجز یہاں پہ دینی پڑتی ہیں لیکن آپ اس بلوک میں جو ہے بہت کم اماؤنٹ والے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جیسے کہ شروعات میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ مختلف فارمز والے جو ہیں جانور یہاں پہ لے کے آئے ہیں مزید اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس بلاک میں چلتے ہیں جہاں پہ بہت مناسب قیمت میں جانور موجود ہے تو آئیے چلتے پچھلے جو آپ کو ہم نے ریٹ دکھائے اور یہاں کے بھی ہم آپ کو مختلف ریٹس دکھاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آپ یہاں سے آکے خریدنے جانور آئیے جی جی ناظرین اس کا ان سے میں ریٹ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کتنے میں لیا ہے اور کس طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں جی اس کے بارے میں مجھے بتائیں چار لاکھ خریدہ ہماری دوبارہ بتائیں چار لاکھ خریدہ ہماری ساڑھے تین لاکھ روپے اس کا مل لگ رہا ہے مطلب ہے جو لوگ یہاں پہ خریدہ رہے ہیں وہ یہ ساڑھے تین لاکھ روپے اس کے لگا کے گئے ہیں اور آپ نے چار لاکھ روپے بولے آپ چار لاکھ روپے پہنچا ہوا ہے چار لاکھ روپے پہنچا ہوا ہے یہ پہنچ ہے اس کی چار لاکھ روپے پڑ گیا ہے پڑ گیا ہے تو آپ یہ کتنے میں دینا چاہیں گے یہ سوہ چار ساڑھے چار لاکھ روپے دینے میں جائے گا اگر کوشش کریں گے تو چار سوہ چار ساڑھے چار لاکھ تک یہ نکل جائے گا نکل جائے گا بس ہماری تو پوری کوشش ہے کہ یہ ہماری تو پوری دعا ہے کہ آپ کے لیے کہ یہ نیکل جائے مجھے تھوڑا سا اس جانوار کے بارے میں بتائیں گے یہ سوہ تین لاکھ روپے گئی ہے کتنا وزن ہے اس کا اس کا وزن دھائی تین من ہے اس کا وزن دھائی تین من ہے اور یہ آپ سوہ تین لاکھ روپے میں دے رہی ہے جی ناظرین یہ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ چار لاکھ روپے کا یہ جانوار ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار سوا چار لاکھ رو پہ تک بھی اگر بک جاتا ہے تو ہم اسے بیچ دیں گے اور اسی طریقے سے وہ جانور جو دوسرا کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کم اس سے کم قیمت میں ہے تو اسی طریقے سے ہی ہم اس گفتگو کو اور اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں اور آگے کی طرف جانب جاتے ہیں اور ہمیں آرے لیے مین مقصد یہ ہے کہ یہاں کے ریٹ کے ہیں جو ہمیں اپنے ناظرین کو دکھانے ہیں میری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کو کم سے کم ریٹ والے جانور دکھائیں تاکہ آپ یہاں پہ آکے اس کو خرید سکے جی چلتے ہیں چلتے ہیں آگے اور اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں جی ناظرین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ خریدار بھی ہیں خرید و فروگت یہاں پہ ہو رہی ہے تو میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے ان سے میں بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ یہاں خرید نے آئے تو انہوں نے کیا اپنے ذہن میں بجٹ بنایا واہ ہے اور یہ یہاں پہ کتنے تک کی گائے لینا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم نام کیا آپ کا آئیشہ فاروق آئیشہ کہاں سے آئی ہے کراچی کریم آباد کراچی کریم آباد سے آئی ہے اچھا تو آپ یہاں پہ خریدنے کے لیے آئی ہیں یا گومنے آئی ہیں خریدنے آئی ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس بجٹ میں آپ ہیں یہاں پہ خرید پائیں گی کوشش تو کر رہا ہے ویسے ایک دو پسند بھی آئے لیکن گیٹس کافی آئے ہیں اچھلی رائٹ نا ہمارا بجٹ ہے 4-5 لیکس بٹ جو پسند آ رہی ہیں وہ 7 لیکس 10 لیکس اس طرح سے ہیں پھر بھی دیکھ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں ماشی اللہ کافی خوبصور ہے جانور ہے ٹھیک ہے آپ کا جو بجٹ ہے آپ کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً چار سے پانچ لاکھا ہے لیکن آپ نے جو گائے دیکھیں وہ تقریباً سات سے آٹھ لاکھ کی ہے تو آپ کتنے ویسے یہاں موجود ہیں ابھی اراؤنڈ ون آور پلس ہو گیا ہے ہمیں ہم کافی وزید کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں تو ابھی تک آپ کا کسی سے کوئی سودا نہیں بنایا ایک گائے پسند آئی ہمیں اراؤنڈ 6 لیکس انہوں نے فائنل بول دی ہے چھئے لاکھ روپے پر سارے پانچ انہوں نے کہے ہیں بات کی ہے ہم نے اب دیکھیں گے دوبارہ وزید کریں گے وہاں پر تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی پسند کی آپ کی ریٹ میں گائے مل جائے گی خوشش تو ہے امید بھی ہے دیکھیں لیکن جو پسند آ رہی ہے اس کا بلکل نہیں بان رہا بچے پچھلے سال آپ نے قربانی کی تھی تو کس بجٹ میں آپ نے اراؤنڈ 2 سیونٹی میں دو گائیاں کی تھی دو لاکھ ستر ہزار پر میں آپ نے دو گائے لی تھی اس لال آپ نے اپنا بجٹ بھی بڑھا دیا ہے لیکن آپ کو وہ گائے دو تو نہیں ایک بھی نہیں مل رہی ہے ایک بھی نہیں مل رہی تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپنی تھوڑا سا اپنے حساب سے کچھ ایسے جانور کو دیکھیں جو آپ کی رینج میں آئے جی بیسے کوشش کر رہے لیکن جو پسند آ رہا ہے وہ نہیں مل رہا جو مل رہے ہیں وہ پسند نہیں آ رہے ہیں خوبصورتی میں نہیں ہے اگر آپ نے کہیں یہاں کوئی جانور پسند کیا ہے تو کیا ہم آپ کو سودے کروانے میں آپ کی مدد کروائیں تو کون سا جانور اس پر پر نہیں ہے پیچھے پیچھے والے پر جی ناظرین یہ آپ نے سنی ان کی بات کہ انہوں نے اپنا بجٹ کے چاہ سے پانچ لاغ فرپے رکھا وا ہے لیکن گائے کی جو قیمت ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ لاغ فرپے جو یہ دیکھ کیا ہیں اس فارم میں نہیں دوسرے کسی فارم میں اگر ہو سکتا ہے کہ ہماری ان سے دوسرے کسی فارم میں ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان کا کوشش کریں گے کہ ان کا وہ سودہ وہاں پر کروا دیں اسی طریقے سے ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے چلتے ہیں آگے اور اس پروگرام کو جاری رکھیں